اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو حبی ورس کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ بلکت ٹھیک ہوں گے آج کا بلاک اللہ کے فضل و قرم سے شروع کر رہے ہیں اللہ کا فضل و قرم یہی ہے کہ اس نے ہمیں نئی جنگی نئی صبح والحمدللہ ہر چیز اچھے کھانے کے ساتھ اچھی حمد کے ساتھ اچھے حرادوں کے ساتھ نصیر کی ہمیں اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ آپ پیچھے شورٹ سن رہے ہوں ہوں گے جنرےٹر چار رہا ہمارا کہ صبح کی قال پر پانچ بجے کی لائٹ گئی ہوئی ہے تو ابھی ایک بجنے والا تو لائٹ کا پتہ ہی نہیں ہے تو رہے رہے پتہ نہیں لائٹ والوں نے گرمی سمجھی ہوئی ہے وہاں گرمی پڑی ہوئی دنہوں نے پیچھے سے آف کر دی ہوئی ہے یعنی کیا بجائے ہیں پیشو ہو سکتا ہے کہ فالٹ ہو سکتا ہے چلے یہ تو چلتا رہے گا یہ تو کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے حالانکہ میں گیاں ہوں پڑھانے کے لئے وہاں لائٹ آگئی ہوئی تھی تو یہاں کا پتہ کوئی نہیں ہے تو میں رات کو سنگاڑے لائے تھا تو سنگاڑے پتہ نہیں کیا ہے اتنے مہنگے ہیں اس نے سور پر پاؤ دیئے اس نے مجھے بھوک بھی لگوئی تھی لیکن رات بھوک کی وجہ سے پر سنگاڑے رہے گئے تو سنگاڑے کھائیں گا اس کے بعد ناشتہ ہے ناشتہ میں رکھتے کیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ کمپنی جتنے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرانس میں جو توہین کی گئی ہے ہمارے پاکستان میں ان کی پروڈکٹس ہیں جو ہیں وہ ہمیں بلکل بائیکار کرنا پڑے گا ہمارے گروں میں ہمارے ہماری چھوٹے دکانے ہیں جو ہمارے بچے پاکستانی لے کر جاتے ہیں لنچ لے کر جاتے ہیں بسکٹ کا تو یہ براہ کرم نہ کھائیے گا کیونکہ یہ نام مجھ سے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحید کر رہے ہیں اللہ کی لانت ہو ان خنزیروں پہ ان بغیرتوں پہ اللہ کی لانت ہو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت نہیں تو ہم کسی کام کے نہیں تو اس لیے کہ میں کسی تحریک نہیں یہ ہر مسلمان کا کام ہے ختم نبوت کی حفاظت کرنا بقاعدہ اس کا دفاع کرنا اس کے حق میں مندر کو ہر وقت تیار رہنا تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کیونکہ جو چیزیں ہیں ان کے تو ہم بھائی کارڈ کر سکتے ہیں تو میں نے گھر پہ آپ کو پچھے دن میں بتایا تھا کہ میرے پاس ٹک پڑا ہوا ہے کینڈی ویسکیٹ ہے تو مجھے دو دن پہلے کا پتا چلا ہے میں نے بالکل میں نے گھر بھائی کو کہا دیا ہوا ہے اس کو گلی میں پھینک دو اس کمائی کا اس ذہکے کا کوئی فائدہ نہیں اس ذہکے کی پیچھے میری نبی کی توہین کی جب میں نبی کو پریشان کیا جائے تو انشاءاللہ میں تو یہ اگر نہیں پھینکا ہوا تو میں آپ کو سب نے پھینکوں گا انشاءاللہ یہ کسی کام کا نہیں انشاءاللہ چھوڑیں گے ہم ہم اپنے کتوں کو بھی نہیں کھلائیں گے یہ شاید کسی چھپڑ کا بھی مستحق نہیں ان جس چھپڑ میں ان کو پھینکا جائے بلکہ کی ایسی غلیظ ترین جگہ کو پھینکا جائے کہ اس سے غلیظ ترین کو جگہ نہ ہو وہاں پہ ان چیزوں کو پھینکوں گا انشاءاللہ میں تو یہ تھوڑا جذبات یہ ہو گیا تھا کیونکہ یہ ظاہر ہے ختم ہوا تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہمارا اگر یہ نہیں تو ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں ہمارا ایمان نہیں ہے تو ابھی میں سنگاڑے کھاؤں گا اس کے بعد کچھ ناشتہ ہے پر وقت کی جو روٹین ہوگی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پڑے ہوں گا یہ کالے کالے کیڑے یہ کیڑے مجھے بھی پسند نہیں تھے دو سال سے بس زہکا چڑ گیا اس لئے اب اس پہ استعمال کرتا ہوں چلے اللہ کی نعمت ہے نا کھانے تو چاہیے اب ایک بندے کو انار پسند ہے اور اللہ نے انار کے لئے انار جیسے کئی چیزیں پیدا کیوئے ہی ہیں بندہ انار ہی کھاتا جائے باقی چیزیں وہ کھائے نہ آئے تو یہ بھی جو غلط ہے نا ہر چیز کا ذکہ چکھنا چاہیے بعض لوگ مٹھا پسند کرتے ہیں کڑوہ بلکو پسند نہیں کرتے بھائی کڑوی بھی تو اللہ ہی کی نعمت ہے نا اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو صحیح اللہ حفیت دے تو میں آپ کو آگے کی جو دینہ انشاءاللہ آپ کو سند کرتا ہوں جی ویورس ناشتہ بھی کر لیا ہے سنگاڑے بھی کھا لیا ہے اگلے جہاں بھی پونج گئے تو بس آپ کو میں نے بتایا تھا یہ جو بہت گندی حرکت کی ہے ظالموں نے فرانسوالوں نے تو ان کی جو پروڈکس ہیں گر میں جو زیادتر بسکٹ ہوگا رہے ہیں باقی بھی دیکھوں گا ابھی تو نظر میں ہی بسکٹ نظر آرہے ہیں تو انشاءاللہ بسکٹ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے میں دشمن اور ظالموں کا کہ میرے سامنے کوئی بھی غیر مسلم یا جو کیا نام ہے جو مرزائی ہیں قادیانی ان کی بھی چیزیں آجائے تو میں گھٹر میں بہاتا ہوں واشو میں بہاتا ہوں تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سوپر تو نہیں ہے اس کمپنی کا لیکن یہ ٹک ویسکٹ ہے اور کیا نام ہے ٹینڈی ویسکٹ ہے اس کو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سوچ رہا ہوں اس کی ریزے ریزے کر کے جا کے میں مٹی میں پھینگو ٹھیک ہے مٹی میں پھینگو ٹھیک ہے مٹی میں پھینگو ٹھیک ہے میں گھٹر میں پھینگ دوں میرے تو یہ میرا یہ تلکر ہے کہ میں گھٹر میں بہا دوں تو میں انشاءاللہ ایسے کرنے والوں آپ وہ دکھاتا ہوں میں دیکھیں پہ رہا بابی دی بھی بس یہ دوئی تھے انکھن سینوں کے کیا بیٹھ سکتے ہیں یہ کینڈی پتہ کہ یہ دھنا میں نہیں سی لیے پتہ نہیں تک سکتے ہیں یہ کینڈی بھی اس پر دو دو دے گیے یہ ٹک تھے اب یہ دیکھیں میں ایسے ہی کروں ملکو کہ ہم نے کیا نہیں کر سکتے کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توہین کریں اور ہم ان کے چیزیں کھائیں ہم اس سے پہل ہمیں موت نہ آجائے میری میں انشاءاللہ گھٹر میں بہات ہوں میں آپ کو صرف دکھانے کی لیکار ہوں کہ میں کسی کام کریں چھوڑوں گا جتنا اللہ کو فیق دے ہمیں اللہ ہمیں ختم موت کی نموز کی تو فیق دے بہت سخت گناہ ہے ہمارا ایمان کا حصہ ہے ختم موت نہیں ہے کچھ بھی دار نہیں جنت کی زمانت نہیں ہے جنت کی زمانت نہیں ہے یہ کہ ہر مسلمان کی جذبات ہونا چاہیے کہ وہ اپنی عزت کے پیچھے کتنا کچھ کر سکتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عزت نہیں ہے محمد اللہ ان کے کارٹن بنا جائیں اللہ ان کو لانتیں برسائے اپنا عذاب برسائے اس پر میں پھیندو نا جو اس کی جگہ ہے یہ باسکٹ پہلے میں پھیندے جا ہوں اس پر پہلے میں پھیندے جا ہوں برسائے الحمدللہ سمم الحمدللہ اللہ ان کو فیق جی ایسے کھانوں کی ایسے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہم مسلمان انسان ہونے کے بعد ساتھ سے پہلے مسلمان ہیں ہم مسلمان ہونے کے بعد ہمارا اسلام ہے ہی رسالت تحید و رسالت کے اوپر ہے جب تحید سیونا ہو یا رسالت ہماری سیونا ہو تو ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں ہر طرف سے خطروں میں رہے گا اس لیے میں نے عمل کیا ہے میرا اللہ جیسا بھی ہے اس کو قبول و منظور کرے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو صحیح دے میں بھی آپ سے ریبرس کرتا ہوں اور آپ کے بچے آپ گھروں میں یا آپ کی دکان ہیں کچھ بھی ہیں اگر یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں تو براہ کرم اپنے نبی کے لئے ختم نبوت کی حفاظت کے لئے ضرور ایسا کام کریں کہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے طرح سے سپورٹ نہ ہو غلطی کی ہے کہ میرا ٹیکس ان کی طرف چلا گیا ہے لیکن نیکس ٹائم انشاءاللہ اس کمپنی کا کوئی بھی کوئی بھی پڑک انشاءاللہ میں یوز نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ بائیکارٹ ہے میرے مرتے دم تک میری نصروں میں انشاءاللہ اس چیز کو بائیکارٹ ہوگا انشاءاللہ آپ آگے کے لئے دن آپ سے شیئر کریں گے جی بیورس یہ میں نے اب شہر لے لی ہے یہ دیکھیں آپ تو انشاءاللہ آپ گرجہ آ رہے ہیں شہر آپ کو میں نے بتایا ہوا تھا تو انشاءاللہ تعالی شہر میں نے لے لی کیونکہ میرے کافی زیادہ گاہگ جسے کہتے ہیں کلینڈ بھی کہتے ہیں تو وہ میں نے لے لی ہے تو انشاءاللہ کل جا کے ان کو یہ بقاعدہ ان کی طرف بیش دیں گے جنہوں نے منگوایا ہوا ہے اور باقی کارٹر انشاءاللہ پھر کبھی لیں گے جب بھی جو جو ہوگا ساتھ اسے کمبین بھی کریں گے تو باقی کروٹین انشاءاللہ گھر جا کے آپ اسے ان کرتے ہیں یہ میں شہر لینے کے لیے ہے وقت میں شہر لے لی ہے تو میں نے کہا چلے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو آپ کو دکھا دیا ہے آپ گھر جا کے دکھاتے ہیں آپ کو باقی کروٹین جی ویورز سر میں درد بھی ہو رہا ہے کام بھی تو کوئی نہیں کیا اس کے باقی وجود بہت بہت سا فیل ہو رہا ہے یہاں ٹاموں میں حل چل رہی ہیں کیا ہے وہ رات بھی ہو گئی ہے کھانا بھی کھا لی ہے اور ٹائم بھی گیارہ بچ چکے ہوئے ہیں تو اب سونے کی تیاری لیکن سونے سے پہلے آئیس کریم آئیس کریم نے کلفیاں لیا تھا تو گربانوں کو ناکی دیئے تو اپنا ہی سر آ گیا تھا میں نے کہا چلیں میں انشاءاللہ آباز میں سونے کے وقت کھاؤں گا تو یہ ویڈل ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج میں نے اتنی جاجی طور پر دوپہر کے جو بسکٹ ورہ میں جو میں نے نالے میں پھینکے ہیں آپ اس کا اشارہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت محفوظ نہیں ہماری جان ہمارا مال ہمارے معباب ہمارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت پر قربان ہے انشاءاللہ تعالی میں سو دفعہ بھی پیدا ہو کر رہا ہوں میں سو دفعہ آپ نے پیارے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں میرا سب کچھ قربان ہے اور دوسرا ہم نے آپ اس شہد کے بارے میں بھی خوڑا سا بتا دیا تھا ابھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ تھیلائی دکھایا تھا لیکن اس شہد کے موضوع میں میں پوری ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دکھئے گا تو پھر بعد مڑکی آتی ہے کہ مخالفت جہاں تک ہو سکتی ہے ضرور کریں ضرور مخالفت کریں جہاں تک آپ کا بس ہے ضرور کریں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو صحت دے اللہ آفیت دے ختم انبو و زندہ بات نام موسیٰ رسال زندہ بات اللہ آپ کو دنیا آخر کی تمام کام یا بھی اسے تمام تمام برکتوں سے نوازے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کو سر بھی نصیب فرمائے اللہ آپ کو خوش رکھے سونے سے پہلے میں آپ کو اپنے ایسکیم کو دیدار کروا دوں یہ دیکھیں اسٹیک والی آج کھل فل آیا تھا تو میں نگے چلیں انشاءاللہ خاتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیو بلاغ سے نور چازر ہوتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتو